آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی سٹی نیوڈ بڑھتی ہوئی بھینگائی کو مزید پر لگ گئے بائیس اشے کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ ہو گیا ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ چاری کر دی ادارہ شماریات کے مطابق حال یہ ہفتے میں مہنگائی میں ایک اشاریہ پینتیس فیصد اضافہ ہوا جس کے بعد ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ انیس اشاریات کرپن فیصد ہو گئی ہے ادارہ شماریات نے بتایا کہ سب سے کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی کی شرعہ اکیس اشاریہ چالیس فیصد پر پہنچ گئی ہے ادارہ شماریات کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں بائیس اشیاں مہنگی ہوئی ٹیمارٹر آسٹ ستر روپے چورانوے پیسے فی کلو مہنگا ہوا اور آسٹ قیمت ایک سو انانچاس روپے پینسٹ پیسے فی کلو ہو گئی جبکہ زندہ مرغی آسٹ انیس روپے تیتیس پیسے فی کلو مہنگی ہو کر دو سو تین روپے انتالیس پیسے فی کلو ہو گئی ہے ادارہ شماریت نے بتایا کہ ایک ہفتے میں لحسن سترہ روپے اسی پیسے جبکہ سرسو کی تیل کی قیمت میں نو روپے انیس پیسے فی کلو اضافہ ہوا ہے ادارہ شماریت کے مزید کہنا ہے کہ ایل پی جی کا گریلو سیلنڈر پینتیس روپے ستاسی پیسے آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ تین روپے بتیس پیسے مہنگا ہوا جبکہ دودھ، دائی، مٹن، بیف، دال، مسورت دال، چنہ، کیلے اور انرجی سیور بھی مہنگے ہوئے ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ ہفتے چھ اشاریہ کی قیمتوں میں کمی اور تئیس میں استحقام رہا سبزی میں آلو دو روپے پینتالیس پیسے فی کلو، پیاز ایک روپے چالیس پیسے فی کلو سستے ہوئے جبکہ انڈے کی قیمت میں فی درجن چھ روپے پانچ پیسے کمی ہوئی اور چینی اوہ سو چھتر پیسے فی کلو سستے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں بی بی سی سیٹی نیوڈ